بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گرامدو یا گرستہین اسلام بکر رحمت اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ بکر کی زندگی اچھی قدری ہوگی دانیا شاہ عامل لیاقت سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہیں اصل خبر اصل اقائق کیوں ہیں آپ کے ساتھ فیڈیو میں میں ڈسکس کروں گا دانیا شاہ جو ہیں وہ آج غلط اور پر عدالت میں پہنچ چکی ہیں اور وہ طلاق چاہتی ہیں عامل لیاقت سے دانیا شاہ نے عامل لیاقت کے اوپر کس طرح کے سنگین اجزامات در گئے وہ اجزامات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس ٹائم جو دانیا شاہ نے جو کیس کیا ہے عامل لیاقت کے اوپر اس کیس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے عامل لیاقت کے بارے میں کیا کچھ کہا اجزامات کیا ہیں دماغ تر چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی چیز بارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ دانیا شاہ کے اجزامات کیا ہیں خبر کچھ ہوا ہے کہ عامل لیاقت کی تیسری بیوی دانیا شاہ بھی طلاق لینے عدالت پہنچ گئی عامل لیاقت کی تیسری بیوی دانیا شاہ بھی طلاق لینے عدالت پہنچ گئی اور تنظیح نکاح گیارہ کروڑ پے سے زائد حق مہر اور نانفقہ کا دعویٰ کر دیا دانیا شاہ نے عامل لیاقت پہ سنگین اجزامات لگاتے ہوئے کہا کہ وہ نشاہ آور ہو کر روزانہ تشہدت کا نشانہ بناتے ہیں عامل لیاقت جیسے دیکھتے ہیں ویسے بلکل نہیں ہیں دانیا شاہ کا کہنا ہے کہ شادی کے چار ماہ کسی عذیت سے کم نہیں تھے عامل لیاقت نشاہ کر کے تشہدت کرتے ہیں آئیس کا نشاہ کر کے تشہدت کرتے ہیں عدالت نے عامل لیاقت حسین کو سات جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے دانیا شاہ نے اپنے درخواست میں عدالت سے اختدار کی ہے کہ عدالت حق مہر کے گیارہ کروڑ پہ گھر اور زیورات کی ادھائی کا حکم دے دانیا شاہ کے الزام یہ ہے کہ عامل لیاقت چھوٹے سے کمرے میں رکھتے تھے تنصیح نکاس میں دیگر مقدمات دائر کیے جائیں خیار ہے کہ دس فروری دو ہزار بائیس کو عامل لیاقت کی تیسری شادی کی خبریں سامنے ای تھی اس سے قبر عامل لیاقت کی دوسری اہلیہ طوبہ نے بھی عامل لیاقت پر زماعت آئیت کرتے ہوئے ادھائی کا اعلان کیا تھا اور پہلی بیوی کو بھی عامل لیاقت میں چھوڑ دیا تھا اور طوبہ جو تھی جو طوبہ صدیقی تھی طوبہ عمر جو تھی وہ انہوں نے بھی اس طرح کے زماعت لگائے تھے دانیہ شاہ نے بھی اب اس طرح کے زماعت گئے ہیں دانیہ شاہ یہ کہتی ہیں کہ عامل لیاقت نشہ کر کے روز آتے تھے میرے اوپر تشہدت کرتے تھے اور نشہ آئیت کرتے تھے عامل لیاقت جیسے دیکھتے ہیں ویسے وہ ہیں نہیں میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں پر میں آپ کو بیک گرونڈ میں لے کر جانا چاہتا ہوں جب دانیہ شاہ کی عامل لیاقت کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو اس لئے دانیہ نے کہا تھا کہ یہ میرے بچپن کے آئیڈیل ہے میں ان کو بچپن سے بہت زیادہ اپسند کرتی ہوں دانیہ شاہ کی اس لئے عمر 18 سے تقریبا 20 سال کے درمیان ہے تو عامل لیاقت نے جب یہ شادی کی تھی تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد انٹرویو دینا شروع کر لیے تھے دانیہ شاہ نے ٹیلی پاکستان کے اوپر اردو پوائنٹ کے اوپر اور جنہیں بھی چینلنز جنہیں بھی چینلز تھے جو کہ ویب چینلز تھے تو وہاں پر جا کر دانیہ شاہ نے عامل لیاقت کے ساتھ انٹرویو کیے تھے وہاں پر دانیہ شاہ نے وقاضی طور پر عامل لیاقت کو یہ کہا تھا کہ اگر عامل لیاقت چوتھی شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے میں ان کو روکوں گے نہیں اور اگر یہ توبہ کو بھی واپس لانا چاہتے ہیں تو مجھے توبہ سے بھی کوئی اطراز نہیں ہے توبہ بھی میری بہن ہے اور میں ان کو بہن بنا کر رکھوں گی توبہ نے تو اس بیان کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی تھی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی رییکشن دیا تھا عامل لیاقت نے کہا تھا کہ میں چوتھی شادی کرنے کا خواہش مان دوں عامل لیاقت کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے پرابلم بھی کہہ لیں دیکھیں یہ شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے یہ شادی آپ کر سکتے ہیں لیکن عامل لیاقت کی یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ سنسیر ہو کر نہیں رہ سکتے پہلے انہوں نے شادی کی ان کو دوسری پسند آگی وہ دوسری جانب چلے گی جب دوسری پسند آئی تو پھر وہ دوسری سے دل بھر گیا تو وہ تیسری کی جانب یعنی کہ دانیا شاہ کی جانب وہ چلے گئے اور ان کے ساتھ شادی کر لی آج یہ تمام تحچیدیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں لیکن ایک اور چیز بھی جس کے اوپر اسٹم میڈیا کا دیان نہیں جا رہا بیچ میں ایک لڑکی جس کا نام حانیہ تھا اس کی تصویر میں میں یہاں پر آپ کو لگا کر دکھا دیتا ہوں اس لڑکی نے یہ دعویٰ کیا تاکہ عامل عاقت کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اب اس دعویٰ میں کتنی حقیقت تھی کتنا افسانہ تھا کتنی سچائی تھی کتنا جھوٹ تھا اس کو میں کلائریفکیشن یہاں پر نہیں دے سکتا ہوں میرے پاس کوئی لنکان عمال نہیں پڑھا ہوا لیکن اس عورت نے اس لڑکی نے یہ دعویٰ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ دانیہ شاہ کے ساتھ عامل عاقت کی چوتھی شادی ہو اور تیسری شادی عانیہ کے ساتھ ہو اور اس سے پہلے طوبہ کی اور اس سے پہلے وہ ایک اور شادی جس کے عامل عاقت کے بچے بھی ہیں دانیہ شاہ نے آج جو یہ کیس کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے عامل عاقت سے کوئی بچے نہیں ہے کیونکہ چار مینے شادی کے ہوئے تھے تو کوئی بچے نہیں ہوئے اور چار مینوں میں بچہ نہیں ہوتا تو لہٰذا جو دانیا شاہ ہیں انہوں نے عامل لیاقت کے اوپر لگائے ہیں سنگیم اضمات اب عامل لیاقت جو ہیں ان کی پچھلے کچھ دنیوں میں کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے خان صاحب کے اوپر اضمات لگائے تھے جو وہ لبالہجے کے ساتھ وہ بو رہے تھے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر سے ایک رییکشن آیا تھا کہ عامل لیاقت جو ہیں وہ یقینل کسی نشے میں ہیں کہ انہوں نے نشاہ تو نہیں کیا ہوا کیونکہ عامل لیاقت کی جو وہاں پر زبان اور جو لبالہجا تھا وہ کوئی انتہائی عجیب و غریب تھا اب عامل لیاقت نشاہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بھی ٹیسٹ کرانے سے ہی پتا جال سکتا ہے اور جو سنگین الزمات لگائے ہیں دانیا شاہ نے اب عدالت میں یہ تمام تفقیس ہے عدالت سے اسلام دانیا شاہ ایک اور طلبات ہے کہ دانیا شاہ کیا رہی ہے کہ گیارہ کروڑ پہ گھر اور زیورات کی ادایگی کا حکم دے کہ مجھے گیارہ کروڑ پہ بھی ملیں زیورات بھی ملیں گھر بھی ملیں اور تقریباً بیس لاکھ روپے کا جو کہ میرے والدائن نے جہیز کیا تھا عامل لیاقت اس کے اوپر بھی قابض ہو گئے ہیں اب عامل لیاقت اس کے اوپر بھی قابض ہو گئے ہیں عامل لیاقت وہ جہیز بھی واپس کریں مجھے نکاح میرا جو نکاح ہوا تھا میں اس نکاح کو اکتوڑنا چاہتی ہوں اب میں بقیادہ طور پر طلاق چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا دانیا شاہ نے بقیادہ طور پر دنیا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اگر میرے باپ کو میرے بائی کو یا مجھے کوئی نقصان پوچھا تو اس کے ذمہ دار عامل لیاقت ہوں گے کیونکہ دانیا شاہ نے ایک اور بھی الزام لگایا ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ بقیادہ طور پر عامل لیاقت جو ہیں وہ ہمارے قمدان کو دمکیاں دے رہے ہیں ہمیں دمکا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ میں اینکر ہوں آپ میرا کچھ میری بگاڑ سکتے میں ایک سیلیبیٹی ہوں تو تم نے جا کے جو کچھ کرنا ہے کر لو میڈیا آپ کے ساتھ پڑھا نہیں ہوگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ باتیں دانیا شاہ کا رہی ہے یہ باتیں میری نہیں ہیں یہ عامل لیاقت کی ابھی جو موجودہ بیوی ہے کیونکہ نکال ختم نہیں ہوا طلاق نہیں ہوئی تو یہ ان کی تیسری بیوی دانیا شاہ یا چوتھی بیوی دانیا شاہ ایسی باتیں کر رہی ہیں اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ دانیا شاہ کے بعد عامل لیاقت کو پانچ بھی شادی کا ارادہ رکھتے ہوں اور اسی وجہ سے جب دانیا شاہ کے ساتھ ان کی ساتھ شادی ہوئی تھی تو بگذر طور پر انہوں نے پہلے ہی جازت مان لی تھی اب یہ جو ایک نیا سسٹم یعنی کہ ایک جو نیا کیس نکل کا سامنے آیا ہے تو اس میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی آوازیں اٹھے گی کہ دانیا شاہ وہ کوئی شورت کی بھو کی تھی اس نے شورت حاصل کرنے کے لیے عامل لیاقت سے شادی کی اور وہ ایک غریب طبقے سے وہ عورت بلونگ رکھتی تھی تو لہٰذا اب وہ عامل لیاقت کی دولت اتھیانا چاہتی ہے خیر کس کے دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو بتا ہے کون حاکے اوپر ہے کون جھوٹ پور ہے یہ صرف اللہ کو بتا ہے میرا کام تھا آپ تک خبریں بچانا اگر آپ کوئی خبریں اور یہ ریالیٹی اور یہ تمام تشجید اپسان دیں یہ سوڑے بھولائی کیجئے گا چینل سپرائیب کیجئے گا سالنگی لڑکش میڈ اتبائی گا تاکہ جو آنے بھی ویڈیو سے آپ ان کو مشتر کر سکیں فیڈ بیک میں مجھے بتائی گا کہ آپ کو سبتے ہیں آپ کیا سبتے ہیں سوڑی کہ کون ٹھیک ہیں کیا ڈاکٹر آمل آکر ٹھیک ہیں یا دانیا شاٹ ٹھیک ہے رہی ہیں کومنٹ سیکچم دکھیں جائے فیڈ بیک دیجئے گا ابھی تک لید ہے نیکس سوڑی تک لید اجازت اللہ حافظ پاکستان دن آباد پاکستان پوچھ پہنے